بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہم سب لوگ امید کرتے ہیں سب لوگ بخیر و حافظ ہوں گے تو آج ہم شیڈڈ فلارز سے سمپل اور نہایت آسانی سے بننے والے ڈیزائن کی پریکٹس کریں گے تو بینہ تاخیر کی آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم راؤنڈ جو میں نے بتایا تھا کہ ہر پول میں سبھی فلارز کے سینٹر میں راؤنڈ بنتا ہے اور بہت حد تک میں کنگری بنا رہی ہوں یہ بھی ٹھیک ہے تو ابھی آپ کو یہ شیپ جو ہاف مون کی طرح سے نظر آ رہے ہوگی یہ میں ہم پہلے کلاس میں سیکھ چکے ہیں اس طرح سے پہلے آوٹ لائن کر لینی ہے پھر مہندی کے پوائنٹ کو بیس سے اونچا رکھتے ہوئے ہم نے اس کے اندر فلنگ کرنی ہے انگوٹھے کو خوبصورا پریس کریں گے مہندی زیادہ نکلے گی اور اس کی فلنگ ہوتی جائے گی پوائنٹ کو رگر رگر کے آپ نے اس کے اندر فلنگ نہیں کرنی پھر کہیں سے کلر زیادہ آئے گا کہیں سے کم آئے گا یہ میں پہلے بھی کلاس میں آپ کو سمجھا چکی ہوں ٹھیک ہے اب اس کی آوٹ لائن کریں گے جو 5 فلنگ کی ہم نے ایک کلاس سیکھی تھی اس کے اندر 5 سے 6 قسم کی ہم نے فلنگ سیکھی تھی اس میں سے ایک فلنگ یہ بھی تھا نمبر 3 والا اور اس طرح سے پہلے اس کی آوٹ لائن کریں گے پھر جو اس کی بیرونی لائن ہے اس سے اندر کی طرف یعنی کہ نیشے کی طرف ہم اس کی شیٹ دیں گے اس طرح سے اور آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ آپ کی جو آوٹ لائن ہے وہ اس سے باہر نہ نکلے مہندی کا پوائنٹ اگر آپ کی مہندی کا میں آپ کی کون مہندی کے پوائنٹ کے وجہ سے آوٹ لائن ڈیمج ہوتی ہے تو آپ ایک مطبع دوبارہ سے اس آوٹ لائن کے اوپر مہندی کو اپلائے کریں تاکہ اس طرح سے اس کی صفائی برقرار رہے اس طرح سے سیم اسی طرح کہ ہم دو سے تین فلاس بنائیں گے موسیقی یہ جہاں پر ہمیں خالی جگہ نظر آ رہی ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو سٹیپس ہیں اس بھی ہم پتیاں بنائیں گے اس کی بھی ابھی ہم صرف آوٹ لائن کر رہے ہیں ابھی ہم اس کو اس کی جو آوٹ لائن ہے اس پہ دوبارہ سے مہندی اپلائے کر کے تھوڑا سا اس کی آوٹ لائن کو زیادہ ہائلائٹ کریں گے موسیقی 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 اچھا یہ جو پتی ہم بنائیں گے اس کی آؤٹلائن کو آپ نے تھوڑا سا اس کی آؤٹلائن کو دوبارہ سے اپلائے کرتے ہیں وہاں پہ مہندی کو تب بھی آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ مہندی کا جو پوائنٹ ہے وہ آپ کی جو بیرانوی لائن جو پہلے سے آپ نے لگا کے رکھی ہوئی ہے اس کی اوپر نہ ہو اس کی لائن کی بلکل ساتھ ہو لائن کے ساتھ مہندی کا پوائنٹ رکھتے ہوئے آپ دوبارہ سے تھوڑا سا اس کو مہندی پلائے کریں گے ہلکی سی پریشر سے تو تھوڑی سی تھک ہو جائے گی آؤٹلائن اور تھوڑی سی زیادہ نمائیہ نظر آنی شروع ہو جائے گی تو ہمارا مقصد آؤٹلائن کو تھوڑا سا نمائیہ کرنا ہے ویسے نورملی جب آپ ہاتھ کے اوپر مہندی اس طرح سے لگائیں گی تو آپ کی یہ جو آؤٹلائن ہے اس کا جو کلر ہوگا وہ اندر کے کلر سے یعنی کہ پھول کی اندرونی جگہ ہے اس سے زیادہ ڈاک ہوگا تو اس سے جو ٹائنڈ ڈائی کا فیکٹ ہے وہ بہت خوبصورت آتا ہے یعنی کہ بیرونی لائنز ڈاک کلر میں ہوتی ہیں اور جو اندرونی حصہ ہوتا ہے وہ لائٹ کلر میں ہوتا ہے تو بہت خوبصورت لگتا ہے ہاتھ اس طرح سے شیڈڈ فلاس بنا کے دیکھئے گا اس اید پہ اپنے ہاتھ پہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا ہاتھ بہت خوبصورت لگے گا یہ دیکھیں میں مہندی کا پوائنٹ لائن کے ساتھ رکھ رہی ہوں نہ کہ لائن کے اوپر یہ ہمارا فنگر سے صرف تھوڑا سا ڈیزائن رہ گیا ہے باقی الحمدللہ ہمارے ڈیزائن مکمل ہو گیا ہے وہی سٹپ دوبارہ سے دھوڑا رہے ہیں یہ دیکھیں میں تھوڑا سا وہ ہاف سرکل کی طرح سے پہلے ڈراؤ کرتی ہوں لائن اور اس کے اندر میں فیلنگ کرتی ہوں اور ساری فیلنگ جو ہے وہ انگوٹھے کی پریشر کی بدس سے ہے اس سے پہلے ڈیزائن کر لیں فلار کی اس طرح سے اور یہ الحمدللہ ہمارا ڈیزائن بن کرتے آ رہے ہیں بلکل تھوڑا سا رہ گیا ہے ایوپس اوکی آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے جو ٹپس اور ٹریکس آپ کو بتائی جاتی ہیں وہ آپ کو کیسی لگی ہو آپ کے لئے فائدہ مند ہیں یا نہیں ہیں وہ اپنی کمٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا آپ کا فیڈبیک میرے لئے بہت ضروری ہے آپ کا ساتھ آپ کا تعاون مجھے آگے بڑھنے میں ہیلپ کرے گا اور یہ الحمدللہ ہمارا ڈیزائن بن کر شیڈڈ فلاہر سے تیار ہے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دھے سارا خیار رکھئے گا دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ